بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیح عبرات سید آئی میں آپ کی حتمت میں ہمسایہ دیس بھارت میں مسلم کمیونٹی کی خالت زار کے حوالے سے ایک میٹر شیئر کرنا چاہوں گا جس کا تعلق مذہبی و سماجی آزادی سے ہے اور ایسے واقعات سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آزاد بطن کتنی بڑی نعمت ہے ناظرین بھارت میں کنزیمر پرادکٹ سمیتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بنانے والی ایک بہت بڑی کمپنی جس کا نام پتانجلی ہے اسے ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے راہب سوامی رام دیو ہون کرتے ہیں جو بڑے فخر سے میڈیا میں یہ بتاعتیں پائی جاتے ہیں کہ ہم اپنی پرادکٹس کی تیاری کے دوران ان میں گاؤ ماتا کا پشاپ شامل کرتے ہیں یہ ہندو مد کے نزدیک تو شاید کوئی بڑی متورک چیز ہوگی لیکن مسلم کمیونٹی کے نزدیک یقیناً یہ ایک حرام چیز ہے اور اس کی مکسنگ کے بعد کوئی بھی پرادکٹ جو کھانے پینے والی ہو یا ذاتی استعمال کے لیے ہو یعنی سابن شیمپو بغیرہ یا کریم تو وہ سب کچھ حرام ہو جاتا ہے ہمارے مذہب کے نزدیک دنیا کے اکثریتی ممالک کی طرح بھارت میں بھی ایک سسٹم ہے کہ مسلم کمیونٹی کے کھانے پینے کی چیزیں یا ان کے استعمال کی جو پرادکٹس ہیں ان پر بقاعدہ خلال کا لیبل پیسٹ کیا جاتا ہے اور اس چیز کے لیے اس کام کے لیے وہاں پہ دو سو سال پرانی مذہبی اسلامی جماعت جمعیت علماء ہند اس کا احتمام کرنے کے لیے بقاعدہ علماء پر مشمل ایک بورٹ بنا رکھا ہے جس کا کام ہے کہ وہ تمام پرادکٹ کو ان کے اجزائے ترقیبی کا بغور مشاہدہ کر کے ان کی جانچ پر کر کے پھر ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے وہ بورٹ جس کے مطابق یہ وہ چیزیں خلال قرار دی جاتی ہیں لیکن بدقسمتی سے اکثر مذہبی جماعتوں کی طرح جمعیت علماء ہند بھی دو گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے دو بھائیوں میں ایک ہے مولانا ارشد مدنی صاحب اور دوسرے ہے مولانا محدود محمود مدنی صاحب ان دونوں گروپوں نے الگ الگ تنظیمیں بنا رکھی ہیں اور ظاہر ہے ان دونوں تنظیموں کے ماتحت الگ الگ یہ بورٹ بھی بنے ہوئے ہیں مولانا سوامی رام دیو کو جب یہ مسئلہ درپیش آیا کہ ان کی کمپنی کی بنائی کی پرادکس پہ حلال کا سٹکر نہ ہونے کے باعث ان کی سیز جسٹرپ ہو رہی تھی تو انہوں نے وہ سٹکر عویدان کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کے مطاحت بورٹ جو ہے اس سے رابطہ کیا تو وہ یقینی طور پر دو بورٹ تھے ایک مولانا عرشد کے ماتحت اور دوسرا مولانا محمود صاحب کے ماتحت مولانا عرشد صاحب نے تو سٹریٹ فارورڈ ریفیوز کر دیا انہوں نے سوامی رام دیو کو یہ بتایا کہ جناب ہمارے مذہب کے نزدیک ایسا جائز نہیں ہے ہم جو اجزائے ترقیبی آپ بتا رہے ہیں اپنی پرادکس کے ان میں خرام چیز شامل ہے اور ہمارا مذہب یعظت نہیں دیتا کہ ہم اپنے لوگوں کو چیٹ کریں اور انہیں ایک خرام کو خلال بنا کر پیش کریں لہذا انہوں نے معذرت کر لی لیکن انہیں کے دوسرے بھائی مولانا محمود مدنی صاحب سوامی رام دیو کا پریشر نہ جیل سکے ان کی طرف سے مذہبی اور سماجی لیول پر جس طرح کا پریشر انہوں نے قائم کیا وہ اس کا باہر نہ سہے سکے اور مولانا محمود مدنی صاحب نے جو کہ ریپریزنٹیٹیو ہیں جمعیت علماء ہند کہ انہوں نے یہ جانتے بوجھتے کہ پتانجلی کی تیار کردہ پرادکس میں بقائدہ گاؤ مطا کا پشاب شامل کیا جاتا ہے ان کی تیاری کے پراسس کے دوران اس کے باوجود انہوں نے ان پرادکس کو خلال قرار دے دیا اور ان پر بقائدہ خلال کا سٹکر بھی عویزہ ہونا شروع ہو گیا ناظرین اس سے بھی بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ناظرین مملکتِ خداداد پاکستان میں پتانجلی کی پرادکس آویلبل ہیں یہ جانتے بوجھتے ہوئے ہمارے تاجربائی وہ پرادکس سادہ لوگ شہریوں میں فروفٹ کر رہے ہیں اور صرف اپنے چند ٹکوں کے منافع کی خاطر گومنٹا پاکستان کو اور سبائی حکومتوں کو بھی جقیناً اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس کی روک تھام کے لیے بقائدہ عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے بہرحال ناظرین ایسے واقعات سن کر اور جان کر قائدہ محمد علی جناہ کا احسان اور خدا بزرگ برطر کی طرف سے عطا کردہ مملکتِ خداداد پاکستان جیسی نعمت کا احساس دوبالہ ہو جاتا ہے اور اسی احساس کے تحت بطن عزیز کے شبانہ روز خالات دیکھ کر دل خون کے آنسوں بھی روتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ